تحریک انصاف کے مرکزی رہنما چودری پرویز الہی جیل سے رہا ہو گئے سابق وزیراعلا پنجاب کوٹ لکپت جیل سے رہا ہو گئے زہور الہی پیلس پہنچ گئے لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کے کیس میں چودری پرویز الہی کی درخواست سے زمانت منظور کی تھی چودری پرویز الہی نے اپنے بیان میں کہا کہ اللہ نے حوصلہ دیا کہ ثابت قدم رہوں ان سب لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے مشکل وقت میں ساتھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما پرویز الہی جیل سے رہا ہو گئے سابق وزیراعلا پنجاب کوٹ لکپت جیل سے رہائی کے بعد زہور الہی پیلس پہنچ گئے لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کے کیس میں ان کی درخواست زمانت منظور کی تھی جسٹس سلطان تنویر احمد نے پرویز الہی کی درخواست زمانت پر محفوظ فیصلہ سنایا عدالت نے درخواست زمانت پر کار و مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جو آت سنایا گیا پرویز الہی نے انٹی کرپشن کورٹ کی جانب سے درخواست زمانت کی درخواست مصرد کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا اور ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر کی تھی عدالت نے انٹی کرپشن کورٹ کی زمانت کی درخواست مصرد کرنے کا فیصلہ کال ادم قرار دے دیا سابق وزیر الہی پنجاب کے خلاف کرپشن سمیت مختلف مقدمات درج ہیں اسے قبل پرویز الہی کی ایف آئی ای منی لانڈرنگ پولیس پر پٹرول بم پھینکنے اور جلاو گھراو کے مقدمے میں بھی زمانت منظور ہو چکی ہے رہائی کے بعد ایک بیان میں پرویز الہی نے کہا اللہ پاک کا شکر ہے کہ مجھے سرخ رو کیا میں ان جت صاحبان کا مشکور ہوں جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا اور مجھے رہائی ملی میں بانیے چیرمن پی ٹی آئی کے ساتھ تھا ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا رویز الہی کو پہلی بار یکم جون دو ہزار تیس کوئی انٹی گریفشن اسٹیبلشمنٹ نے ان کی لہور رہائشکہ کے باہر سے ترقیاتی منصوبے میں مبینہ طور پر رشوال لینے کے الزام میں گرفتار کیا تھا وہ ایک سال تک پنجاب کی مختلف جلوں میں قید رہے